اسلام علیکم میرا نام قدس باٹ اسلام علیکم میرا نام سبا مقدس اچھا یہ ہم ایک منتھلی ریپورٹ ٹائپ وی لگ بنانے جا رہے ہیں زویا کے اوپر کہ زویا آج پوری ایک ماہ کی ہوگی ہے اس پورے ایک ماہ میں ہم نے زویا کی نرسنگ کے دوران کیا کیا چیلنجز فیس کی ہیں کیا کیا کچھ لرن کی ہے اس میں تھوڑا انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا مقصد وی لگ کا کیا ہے ایک تو آپ کو وی لگ سے پہلے ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم کوئی ایکسپورٹ نہیں ہیں کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں چونکہ آج کل گوگل اور اے آئی کا زمانہ ہے تو ہم انٹرنیٹ سے معلومات لے کہ جو بھی ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے یہ پورے مہینے میں ہم نے میں نے خصوصا ایکسپیریئنس کیا ہے ہم لرن کر کے اپنے بچے کو ڈیل کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنے لیے اور آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیریئنس شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سے کچھ سکھیں اور اگر کہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم کہیں چیزیں کو درست کرنے کی ضرورت ہوں تو پھر کمینٹ میں آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے ہو سکتا ہے ہم لوگ کہیں پھر کریکٹ نہ ہوں پھر آپ لوگوں نے کریکشن کرنی ہے تو اس پورے مہنگ میں بیسکلی مقصد یہی ہے کہ میری کچھ بہنیں یا کئی فادر بھی نرسنگ کرتے ہیں یا کچھ بہن میں نے یہ بتایا ہے نہیں ہے یہ پہنم ایک تین ہمارے بچے ہیں آپ کے ساتھ آل لیڈی تعریف ہوں گا پہلے میں آپ نے دیکھا ہوگا پہنم ایک پہنم میں زویا کی ساتھ نرسنگ کر رہا ہوں زویا کی ماما کے ساتھ مل کے ہمارے گر چونکہ زویا کی دادہ دادی نہیں ہے تو ہم خود بچوں کی نرسنگ کر رہے ہیں تو اس بات ہم نے اپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ رات کو زویا کی نرسنگ زویا کی ماما کریں گے اور صبح یہ زویا کو میں پکڑ لیتا ہوں اس کی نرسنگ میں کرتا ہوں پھر صبح جو ہیں وہ آرام کرتی ہے تو اس طرح ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اپنے ایکسپیننس تو اس میں جو جو ایکسپیننس یا جو جو ڈیفکلٹیز یا گوڈ جسچر ہم لوگوں نے اس میں گین کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ بتائیں بینگا مدر ہاں جی زویا کا پہلا منت ہے آپ کو زوئی کو نرسنگ کرتے ہوئے اس کو ڈیل کرتے ہوئے کیا کیا چیلنجز فیز کرنا پڑے سب سے پہلے تو ایزا مدر چونکہ ساری خواتین کو پتا ہے کہ فرسٹ جو ہوتا ہے وہ چیلنج یہ ہوتا ہے نیند کہ سلیپ سائیکل جو ہے وہ اس کو مدر کا اور بچے کا چلیں مدر کا تو چھوڑی دیں مدر کی لائف وہ سمجھیں پھر آپ کی لائف نہیں رہتی وہ پھر آپ کی بچے کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے کہ بچے کا ٹائم پیڈیٹ جو ہے سونے کا وہ کیسے ہے تو کس طرح سے مینجز رہا ہے ایک چیز میں اس حوالے سے میں نے سرچ کیا تھا میں ان کو بھی بتا رہا تھا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں میں نے نیٹ پر سرچ کیا کہ بچے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا جو سلیپنگ پیٹرن ہے وہ ابھی دیویل جیسے بچے سارا دیویلپ ہو رہا ہوتا ہے گروہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بچے کا سلیپنگ پیٹرن بھی نہیں بناتا ہے اور بچے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ رات کا ٹائم کیا ہے دن کا ٹائم کیا ہے یہ آہستہ آہستہ بچے ہیں ہمارے بزرگ نا یہ بزرگوں سے تھوڑی سی مطلب آئیڈیا میں نے چونکہ دو بچے آگے بھی پیدا کیا اس میں یہ کہا جاتا ہے جو بچہ رات کو پیدا ہوا ہے وہ صبح سوتا ہے جو صبح پیدا ہوا ہے وہ رات کو سوتا ہے تو میں نے یہ چونکہ اس کی یارہ بارہ بجے کی دن کے ٹائم کی اس کی برث ہے تو مجھے یہ تھا یہ رات کو جاگے گی اور دن میں سوے گی نہیں ایسا نہیں میں ایک اور چیز کیوں بچوں کا جو سلیپ ٹائم ہے وہ شارٹ ہوتا ہے اس کی وجہ ایک چھوٹی سی ٹینکی ہوتی ہے ان کی تو اس ایک بچے آرام کر رہے ہیں اس دوران بچے کچھ گھنٹے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچے تو بچے ویری کرتا ہے ہماری بچے اگر سوچے تو میکسیم پانچ گھنٹے کی سلیپ لیتی ہے چار سے پانچ گھنٹے کے دوران اس کی یہاں ٹینکی کھالی ہو جاتی ہے یا اس کو مزید فیٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا وہ سونے کے دوران کوئی ٹیمپریچر وجہ ہو سکتی ہے شور وجہ ہو سکتی ہے یا ویسے اس کے انٹرنلی چونکہ بچے خوراک کھا رہے ہوتے ہیں کوئی ان کو ڈس کمفرٹ فیلو اس وجہ سے وہ اٹھ جاتے ہیں پھر ان کو دوبارہ اٹینشن دینی پڑتی ہے تو اس وجہ سے بچوں کا مچور اڈلڈ کے ساتھ جو سلیپنگ سائیکل ہے وہ میچ کرنا بہت مشکل ہے میرا خیال ہے وہ تیسرے چوتھے مہینے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے آہستہ آہستہ بچے ماں باپ کے ساتھ اسی پیٹرن کھالا کرنا شروع ہے اگلا کوئی چیلنج اگلا چیلنج یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی میرے بیٹی تینوں بچے میرے سی سیکشن سے ہیں تو میں نے مدر فیڈ کو شروع سے ہی پریفرنس رکھی ہے میرا یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی فیڈ کروا ہوں لیکن اس کے باوجود چونکہ سی سیکشن میں آپ کو فیڈر لازمی لگانا پڑتا ہے کہ آپ پہلے دن اتنے سٹیبل نہیں ہوتے کہ آپ بچے کو بیٹھ کے فیڈ کروا سکیں تو فیڈر بھی لگتا ہے تو وہ فیڈر اور مدر فیڈ اس میں بھی ہم لوگوں نے کیسے ڈوین کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اس کو فارمولا فیڈ بھی ڈاکٹر نے جو فالو کر رہے ہیں اور اچھی والی ہے مطلب میجی میجی فیڈ اب جیسے کہ مدر نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری فیڈ لے اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ مدر فیڈ سے بہتر کوئی فیڈ نہیں ہے بچے کے لئے لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارے لئے چیلنج کیا ہے جب ہم زویا مدر فیڈ لیتی تھی تو چیختی تھی کیونکہ اس کو ہم نے فارمولا فیڈ کا ٹیسٹ دے گیا تھا فارمولا کا ٹیسٹ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ مستقل ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا مدر فیڈ جو ہے جس طرح کھانا کھاتی ہیں جس طرح ان کی صحت ہوتی ہے اس حساب سے ڈائٹ کے حساب سے بھی ان کے فیڈ کا ٹیسٹ چینج ہوتا رہتا ہے فلو چینج ہوتا رہتا ہے تو فارمولا فیڈ کو بچے جو ہے وہ لائک کرتے ہیں یہ ہمارے لئے سب سے بڑا زویا لے وہ انسٹینٹ فیڈ آتا ہے آپ کو ایک دم کوئی بلک نہیں ہے اس چیلنج کو زہر میں رکھتے ہوئے زویا مدر نے ایک گانا بھی بنایا ذرا بتائیں پانچ بوتل چار بوتل دودھ کا کام میرا روز مجھے کوئی روکے لائے مجھے کوئی ٹوکے لائے تو زوئی جو مرضی ہم کر لیں جب تک اس کو چار گھنٹے پانچ گھنٹے بعد ہم فارمولا فیڈ کی بوتل اور دو انس آپ لوگوں نے دینا ہے میرے ڈاکٹر سے جو چائر سپیشلسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کیونکہ میرے پہلے دو بچے تھی تو ان میں اتنا ایکسپیئنس نہ ہو نہیں تھی تو یہ ہاسپیٹل سے بھی ریویو کے اوپر بھی ہم شاید ویڈیو اگر آپ لوگ کمنٹ میں لکھیں گے تو ہم آپ کو وہ بھی فیڈبیک دیکھیں وہاں سے ہم نے بہت لین کیا ہے تو ان بچوں کے ٹائم دو جو بچے تھے ان میں یہ ہوتا تھا کہ بچے کو بھوگ لگتی تھی تو میری امی جو ہیں وہ فیڈر بے فیڈر دینا شروع کر دیتی تھی لیکن ادھر یہاں پہ انہوں نے ہمیں سجسٹ کیا ہے کہ یہ فارمولا ملچ جو ہوتا ہے یہ بچوں کو ڈائجرس کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ لوگوں نے کم از کم اس میں دو گھنٹے کا ٹائم لازمی رکھنا ہے یہ نہیں کہ فیڈر دو اونس نہیں دو اونس تین گھنٹے تین گھنٹے کا ٹائم اور ایک اور انٹرسنی دو گھنٹے بہت ہیں نہیں انہوں نے تین ساڑھے تین گھنٹے بعد آپ نے دو اونس بچے کو دینا ہے اچھا دوسرا یہ چیزیں کچھ چیزیں اس حوالے سے ان کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضرور ہے فیڈر کوشش کریں کہ کلاس کا شیشے کا آپ کو ملے اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہم نے بھی لیا تھا بہت مہنگا لیا تھا لیکن ہماری بڑی بیٹی نے اس کو توڑ دیا تھا پھر ہم نے پلاسٹک والا فیڈر ریج کیا جب آپ نے پلاسٹک کا فیڈر لینا ہے خدارہ یہ ون ٹائم انویسمنٹ ہے مہنگا لینا چار پانچ ہزار پر کا فیڈر آئے گا لیکن وہ بی پی ای فری اچھی پلاسٹک والا جس میں اگر گرم دودھ بھی آپ ڈال دیں گے تو بچے کو کیمیکل نہیں جائیں گے تو آپ نے جب بھی فیڈر لینا ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ پلاسٹک والا فیڈر جو ہے اچھی پلاسٹک اور بی پی ای فری پلاسٹک والا فیڈر اگر آپ نے وہ بھی اچھا کمپنی کا نہیں کہیں افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ گلاس ویڈر لے لیں گلاس ویڈر لے لیں گلاس ویڈر لے لیں کسی بھی کمپنی کے آپ کو مل جائیں گے اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ بچے کو گرم دو دیں مطلب تھوڑا سا گرم دے دیں بہتر ہے گرم چیز مردے میں جائے گی نیم گرم جیادہ گرم آپ دیں ہی نا کوشش کریں ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر مجھے ایک بات جاد ہے جب پہلے چھلے تھے تو میرے بچوں کو میری جو مدر ہیں وہ الاجی والا پانی جو تھا وہ گرم کر کے تھرمس میں ڈال دیتی تھی اور پھر اس کے اندر میں فارمولا جو پاودر ہے وہ ہم ایڈ کرتے تھے اور وہ بناتے دیں وہ کہتی تھی یہ پانی جو ہے نا ذرا ہلکا ہو جاتا ہے اور بچے کو حضم کرتا ہے اور گیس کی پرابلم نہیں تو میں نے بھی یہی کانٹینیو کر دیا انہوں نے جب سرچ کیا تو اس میں بتایا گیا کہ یہ بچے کیلئی ہائیلی ڈینجرس ہے بچے کو ڈائجس کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے آپ بچے کو ایکسرا پانی بھی نہیں دے سکتے اگر آپ ایکسرا پانی دیں گے تو بچے کے لیور چونکہ یہ بچے ڈولپ ہو رہا تا ہے ماچور نہیں ہے تو آپ نے ایکسرا پانی بھی نہیں دینا اور یہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑے 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 باتیں صحیحی ہیں ہم اس پر ایک ایک بڑے 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 جو ہم نے اپنے 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 ساکتے ہیں بڑوں کی کونسی باتیں ایسی ہیں جو کہ بلکل سائنس بھی اس کو پروف کر رہی ہے اور بڑوں کی کونسی باتیں ہیں جن سے آپ ان سے ریکویسٹ کر کے ان سے معذرت کر سکتے ہیں بچے کی صحت کے لئے ان کی نیت کا مسئلہ نہیں ہے علم کا مسئلہ ہے، نالیج کا مسئلہ ہے اس میں یہ بھی پرابلم آسکتی ہے ہر بچے کا ڈائجسٹ کرنے کا وہ پروسیجر ہے وہ ڈیفرینٹ بھی ہو سکتا ہے ہمارے بچے کے ساتھ ہے اپنا اپنا ایکسپینینس شیئر کرتا ہوں زوئی کی پپو تھی اس کو لائچی والے پانی دارچینی بھی بناتی تھی دارچینی بھی بناتی تھی تو زوئی ایک دل میں دو دو تین تیر بار سٹول کرتی تھی یعنی پوٹی کرتی تھی تو جیسے ہی ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑی فارمولا وہ پانی جو ہم نے بوائل کر رکھا بوائل وارٹر میں فارمولا جب یہ فارمولا فیڈ دو دن کے بعد یہ سٹول کرتی ہے دوسرے دن آلماست کر دیتی ہے میرے لیے سو جب اس کو دھنا شروع کیا تو مجھے بڑا پرابلم ہو رہا تھا میں ان کو بولنا شروع ہوئی یہ تو روز کرتی ہے ایک دن میں دس دن کا میں پہلے دس دن کا ایکسپینینس بتا رہی ہوں اس کے دس دن کے بعد جب باجی چلی گی تو پھر میں نے منیج کرنا تھا بات یہ ہے کہ بڑوں کی باتیں ٹھیک ہیں اس کی وجہ سے اس کو جو سٹول آتے تھے وہ واٹری ہوتے تھے اب جب وہ سٹول کرتی ہے کرتی دو دن بعد ہے اور ہوتا ہے سولید ہے ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو ابھی تک خدا نفاصل ہے پہلا مہینہ انڈی میں یہی پہ کروں گا اس پہلے مہینے میں اللہ کا شکر ہے یہ ہر بچے اللہ کرے ہر بچے ہر پیرنٹ کو اسی طرح کا بچہ ملے اس کو ڈاکٹروں کے پاس چکرنا لگا اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی ڈاکٹر کے پاس ابھی تک ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں جس بھی چیز سے ہم گزریں اس کو خود لرن کریں اور بڑے تھنڈے دماغ سے اس کو ڈیل کریں اور اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کچھ خواتین ہیں مدرز ہیں نہیں جوا سکتی چھلے میں یہ ہوتا کہ جبائی نہیں جانا آج کل ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے آپ خود گوگل کریں آپ اس میں گوگل کریں اور اگر ہماری ویڈیو سے بھی آپ کچھ کین کرسکیں تو یہ ہمارے لئے بڑا اچھا ہوگا اور اپنے ایکسپیریئنس بھی شیئر کریں ہم نے کئی ایسے باتیں کی ہیں جو کونٹروول شیئر ہیں کہ بھائی بڑو کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیریئنس علا گیا کیونکہ ہر بچہ یونیک ہے جو ایکسپیریئنس ہمارے بچے کا ضرور نہیں میرے ان دو بچوں کے ایکسپیریئنس ڈیفرنٹ بہرحال آج ہم اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں پلیز اپنا ایکسپیریئنس ہمارے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تاک کے لئے ہمیں اجازت ہے اللہ فیس